تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبدالشفیق خان رائے پوچھتگر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو تندرست وسیعت مند اور خیر وافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستوں میں آپ لوگوں کو سامنے جو نسکار پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ٹائمنگ پر ہے یعنی جن کی ٹائمنگ جیرو ہے بی بی کے قریب پہنچتے ہی اپنے نفس سے پانی جھڑا دیتے ہیں اور مجھا کرکرا یعنی جو سکون ہے سیکسول لائف کا وہ برباد ہو جاتا ہے اور خود پر کوسنا چالو ہو جاتا ہے نہ بی بی کو تسلی ہوئی نہ خود کو سکون حاصل ہوا تو یہ نسکار انساءاللہ اس کے مسئلے کو جن کی ٹائمنگ جیرو ہے یا ایک منٹ ہے یا دو منٹ ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ یعنی کی پہلی بار تو وہ اپنی بی بی کو جب ان کی شادی ہوئی سوہاک رات کے دن اپنی بی بی کو خود طاقت کی دوہ کھا کے مردانہ قوت کی جو انگریجی دوائے رہتی ہے اس کو کھا کے پہلی رات اپنی بی بی کو آدھا گھنٹے دے دیئے یا بیس منٹ دے دیئے فارق کرنے میں دو دو بار اپنی بی بی کو فارق کر چکے اور خود فارق نہیں ہوئے تو وہ عادت بی بی کو ہمیشہ رہتی ہے اگر آپ یہ گلتیاں کرتے ہیں تو آپ خسارے میں ہیں یہ مان لیجئے اگر آپ پہلی رات یعنی شادی کے بعد سوہاک رات کے دن اگر آپ اپنی بی بی کو آدھا گھنٹہ وقت دیتے ہیں اور آدھا گھنٹے کے درمیان آپ کی بی بی دو بار فارق ہو جاتی ہے تین بار فارق ہوتی ہے آپ پھر بھی لگے ہیں انگریجی دوائے کھا کے آپ کی کمر کا وارٹ لگ گیا بی بی کی کمر کا وارٹ لگ گیا لیکن آپ نے وہ عادت بی بی پہ ڈال دی تو اب آپ تو کچھ دن کے بعد کیونکہ آپ انگریجی دوائے سے ختم ہو چکے انگریجی دوائے بھی کھا رہے ہیں پھر بھی آپ کا نفس میں ایریکشن نہیں آ رہا ٹائمنگ نہیں آ رہی کیونکہ اندر کے جو آپ کے پرجے ہیں وہ کمجور ہو چکے ہیں اب آپ کی بی بی کو اتنا ہی وقت چاہیے جتنا آپ نے پہلی رات یعنی سوہاک رات کے دن دیا ہے وہ وقت بی بی کو چاہیے نہیں آپ کی بی بی ہو سکتا ہے کہ آپ سے سکون حاصل نہ ملے تو اور کہیں وہ اپنی منجل کو ڈھونڈنا چالو کر دیں تو یہ خطائیں آپ مت کرئے کبھی بھی سوہاک رات کے دن آپ علول جلول کی دوائیں استعمال نہ کریں جو اللہ نے آپ کے جسم پہ طاقت دی ہے جتنی قطرت ہے آپ اس کو استعمال کرئے آپ جوانی کی گلتیوں کو نہ چھپائیے اس کا سادی سے پہلے علاج کرا لیجئے آپ انگریجی دوائیں کھا کے بی بی سے سوہاک رات کے دن ہم بستری نہ کریں یہ آپ کی جندگی کو نقصان کر سکتا ہے تو چلیے یہ باتیں ہو گئی میں نسکے کی طرف آتا ہوں جن کی ٹیمنگ نہیں ہے اور نفس میں ایریکسن یعنی تناؤ نہیں آتا اس پر ہے تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے پچاس گرام کلونجی لینی ہے کریت جس کو بولا جاتا ہے کالا دانا میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ موت کو چھوڑ کے ہر مرج کی دوا ہے یعنی ہر بیماری پر اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو چلیے آپ نے کلونجی لینی ہے پچاس گرام اور اسپند اب آپ کنفیوج ہوں گے کہ اسپند ہے کیا چیز تو آپ نے ہرمل اسپند ہرمل کو بولا جاتا ہے آپ نے ہرمل لینے ہیں بیس گرام یعنی کلونجی پچاس گرام ہرمل بیس گرام اب تیسری چیز ہے شہد آپ نے شہد لینی ہے خالص شہد پیور ہونی چاہیے شہد لینی ہے دو سو دس گرام کتنی لینی ہے دو سو دس گرام اب آپ نے کلونجی اور ہرمل یعنی اسپند جو ہے اس کا اچھی طرح بارک سپوپ یعنی پاورڈر بنا لیجئے اس کے بعد جو آپ نے دو سو دس گرام شہد لی ہے اس میں اس کو مکس کر لیجئے اچھی طرح مکس کریے مکس کرنے کے بعد کسی جار میں محفوظ کانچ کے جار میں آپ محفوظ اس کو رکھ دیجئے اب جس دن آپ نے مباسرت کرنی ہے یا مباسرت نہیں کر رہے ہیں تو مباسرت سے آپ نے ہم بستری سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے خالی پیٹ اس کو لینا کھانا کھالی جہے پہلے 3 گھنٹے پہلے ہم بستری سے کھالی پیٹ یعنی آپ نے کھانا کھالی ہے آدھا 1 گھنٹہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب میروں کو 3 گھنٹے بعد بی بی سے اپنے مباسرت کرنی ہے تو 3 گھنٹے پہلے آپ اس کو 3 گرام کھالی جئے تین گرام آپ خالی جئے انساء اللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے نفس میں وہ ارکسن پیدا کرے گا کہ آپ خود تاجیب میں پڑ جائیں گے کہ یہ کونسی ایسی بلا ہے کونسی ایسا نسکہ ہے میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے جس میں بجلی کی طرح جو آپ کے نفس کی رگیں کمزور ہو گئی ہیں ان پر بجلی دوڑا دے گا اتنا جبردست بہتری نسکہ ہے تو یہ صرف تین گرام ہم بستری سے آدھا گھنٹے پہلے تین گھنٹے پہلے خالی پیٹ لینا ہے آپ نے ڈیلی استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہم بستری سے تین گھنٹہ پہلے خالی پیٹ ڈیلی نہیں کرنا اگر آپ ڈیلی کرنا چاہیں تو نہ کریں تو بہتر رہے گا تو دوستو یہ میرا نسکہ تھا آپ لوگوں کیسا لگا شیئر کریے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ